موسیقی 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 اس کی اہمیت جان نہیں ہے تو آج لبیہ کے لوگوں سے پوچھیں شام کے لوگوں سے پوچھیں اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک ازاد مملکٹ اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو اے مسلمان آپ کو مجھے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ سورہ انقبوت اٹھا کے پڑھیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے کہے گا کہ میں ایمان لائے اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا اور یہ ہے کہ آپ افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جی آپ نے غیرنرل آسیب انیری صاحب کی پیس پر نہیں اور اس کے پاس کوئس رنگی کہا کہ مایوسی جو ہے ظاہر ہے مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے مایوس اور اگر مشکت کرنے کیلئے دنیا ہم بھیجا گیا آزمائش ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے اور آزمائش جو ہے وہ سب کے لیے ہی ہے لیکن کچھ آزمائش ہے لگتا ہے کچھ فیض امید صاحب کے لیے بڑھتی جارہی ہیں کچھ عمران خان صاحب کے لیے بڑھتی جارہی ہیں عمران خان صاحب کے کچھ دو تین ایسی کچھ اپوزنگ پوائنٹ ویو سامنے آئے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں یہ ملٹری کا درونی معاملہ ہے ملٹری جانے وہ جانے اور اگر کر ہی رہے ہیں جانرل ریٹائر فیض امید کا اکاونٹی بیلٹی تو جانرل باجواگی بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بارہ تیرہ عرب کا کوئی کیس ہے اور ساتھ ساتھ پھر وہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ وعدہ ماب گواب بنا دیا جائے گا ان کو میرے خلاف اور پھر اس کے بعد آج انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹرائل جو ہو رہا ہے وہ اوپن ٹرائل کر دیا جائے ہیں یعنی کہ پوری عوام اس سے اس سے فائدہ اٹھا لے حالکہ یہ کوئی جائز بات تو ہے نہیں لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد بنسوتا صاحب افکارس لیگل بیوز ان سے لیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامان اسلام صاحب ایمائی لین کو رپیسینٹ کریں گے بہت شکریہ آپ کا سر آپ بھی نے جوائن کیا بنسوتا صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ کیا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جیسے وہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ کازی عیسیٰ ہمارے کیسز نہ سنے چیف جسٹس ہمارے کیسز میں نہ بیٹھے اسی طرح یہ ڈیمانڈ کر دی کہ ملٹری کوٹ جو اوپن کر دیں مجھے نیب میں اپنے نیب آلے کیسز میں خود آنے دیں مطلب is this a right demand? can you demand something like that? بلکل the constitution gives you the right to make a demand اب وہ ڈیمانڈ ہر کانتیکس میں دیکھنے چونکہ آپ نے تین چار ایمپل دیو ہیں سب سے پہلی ایمپل ہے ریکیوزل کی یہ بلکل یہی ڈیمانڈ جب عمر صاحب موجود سے کرتی ملن نے بھی چیئے اور بہت ساروں نے کی تھی اور پرنسپل یہ ہے کہ اگر بائیس کی الگیشن لگائی جاتی ہے تو اس کیس میں جیج کو ریکیوز کرنا ہے یہ اگر ایک سبسٹینشل الگیشن اگر بائیس یہ جوڑ پرنسپل ہے دنیا میں مشرقی باٹی ساری مغربی آپ کی دیموکرسیز ہیں جب 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 کیس سیریس ایک ایک سر ایم مرک کے اگر کہیں تو وہ آتوماتیکلی خود ہی ریکیوز کر جاتے ہیں یہ ریکیوزل کی دیماند کو اتنی بڑی دیماند نہیں ہے this happens everywhere but once again it is for the judge to decide اس میں ریکیوز کرنا ہے کرنا ہے اجزیر آپ نے ایک ذا کی فیکر اجزام پل یہ دی تھی کہ خانکہ بسیکلی انڈیمیرسیز بسرنیمیرسیز پر کربیرل فرمیم اس کی اوپرمی صحیح ایک بانوں کو بانے درمان ہے تو اس نے کہا کہ اس کو نکرہ کوئی نظر رہی ہے جہاں تک آپ نے ریکیوزر والی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے نظر رہے ہیں کیونکہ کازی صاحب کی قیس میں اگر آپ کے ساتھ چھوڑ بھی دیں اس سے پہلے جب ان پر ریفنس آیا تھا تو اس کے اوپر جو پر جو ایک اوپر جو پر جو مین اللگیشن سے وہ یہ تھی کہ یہ ریفنس رہ گورننٹ کی طرف سائے پرائم منسٹر نے اس کو فیسلے بیٹھ کیا پرائم منسٹر اس پر امران خان تھے سیکنل جب ان کی وائس نے اس کیس کے بارے میں اس کے ساتھ تذکرہ کیا سپریم کورٹ میں تو انہوں نے خان صاحب کا نام بھی لیا سو ایک ایسپیکٹ وہ تو وہاں پر اگزسٹ کرتا ہے اور اس سچویشن میں وانیو ہاں سچین ادر جائجز اندر سپریم کورٹ اب تو خیر مارشال آرد بھی زیادہ ہیں تو اگر وہ ایسپ کرتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی کے آگے لگا دیں بگوز بی ایکسپیکٹ آل اف تیم تو بی ایس پر اگر آن لگا سکتے ہیں تو ان کیس کو لگانے میں حج کوئی نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جس پرہ پہلے ایک آتا تھا تاثر کہ ایک سرکن بینٹ سنتا ہے اس طفح بھی یہی تاثر آتا ہے کہ جتنے اپورٹن کیسز ہیں ایک تو وہ میں سامتے ہوں کازی صاحب نے پریکٹس ان پسیجر کے بعد بہت ایک اچھی بات بھی کی جو کمیٹیو والی چیز ہے اس کو انہوں نے سٹرکچر کیا لیکن جی زیادہ تر تاثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک سرٹن تائیپ کیسز ایک سرٹن تائیپ کیسز کا بینٹ سنتا ہے تو یہ چیز یا تو لازر بینچ ہو اور اکلیس خان صاحب کی کیسز کی حد تک میں زیادہ دور پر سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رکیوز کر بھی جائیں تو وہ انساف کے تقاضی کو پورا کرے گا اس کو اور تو کوئی ایسی بات پرابلمائٹک میرے نظر ہو نہیں ہے ٹھیک ہے مگر ملیٹری کوٹس کے جو معاملات ہوتے ہیں کیا وہ اوپن ہو سکتے ہیں بطبی ہونکہ وہ تو they are not even open to the public ہمیں بھی زیادہ information نہیں دی جاتی تو کیا یہ constitutionally وہ demand کر سکتے ہیں کہ ملیٹری کوٹ کا ٹرائل اوپن ہو جو جنرل بیٹر میں آپ مزاتی بھی یہ کہ یہ demand تو کی جا سکتی ہے کہ کسی سویلیل کا ٹرائل ملیٹری کوٹ پر نہ ہو اور وہ تو پوزیشن بھی بڑی کسی حد تک آپ کی constitutionally لیکن یہ کہنا کہ ملیٹری کوٹ کی پوزیدنگ اوپن ہو جائیں یہ ای چھنگ جو کہ ملیٹری کوٹ کی پوزیدنگ کبھی بھی اوپن نہیں رہی لیکن چونکہ اس کیس میں اگر آپ نے ایسی سیچویشن میں جانا ہے جہاں پر آپ ایسی کیس کو ٹرائل کرتے ہیں جس میں پاکستان کا ایکس پرائم پوزیشن پوزیدنگ اوپن کرنے میں اس لیے کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کا آئین جو ہے اس میں آٹکل تینے بھی کرتا ہے دیو پروسیس پورا ہوا ہے کیونکہ ملیٹری کوٹس میں دیکھیں اور تو کوئی اقرال نہیں کیا جاتا یہ کہا جاتا ہے کہ کیسے بہت ہیسٹی بھی ہوتے ہیں اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ تینے ایسی مت آپ دلکل ان کو اوپن کرنے میں ہرچ کوئی نہیں ہے اگر کوئی پرائیوٹ اندویجل کو آپ میں انوال کرنا ہے ریٹائرڈ ملیٹری کے جنرل ہیں کیا وہ ایسی کوئی گواہی کیا ایسی کوئی گواہی پروائی کر سکتے ہیں جس کے بعد عمران خان صاحب کا ملیٹری ٹرائل ہو حالانکہ ابھی تک ملیٹری ٹرائلز پہ سٹے ہے ابھی تک مقالت ہمیں فیصلہ دیکھیں پری میڈیٹیٹ کرنا تو شاید یا پرڈیکٹ کرنا تو میں یہ مشکل ہوگا کہ وہ کیا گواہی دیکھتے ہیں بھٹ جو ملیٹری ایکٹ کے پہت آتا ہے کہ اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس کی وہ سامنے ہوتا وہ نظر آ رہی اس میں کوئی انپلکیشن ہے تو پھر آفکورس وہ بات ازر جا سکتی ہے بچہ یہاں پر جو جو ہم نے پریس ریلیف پڑھی اس میں تو جو پیل کورس مارشل ہو بھی ری جنرل اس میں جو ایشیوز انوال اس میں پرابی ابھی تک تو ان کی ذات کی ہاتھ ہے چونکہ لاس پیرگرپ اس قسم کے جس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں مسیوز آف پاور کی بات ہے وہ مسیوز آف پاور کس کانٹیکس میں وہ بھی دیکھنی پڑے گی بٹ جب سویلین انوال ہوگا تو آئی تینک کھر ٹرانسپیرنسی بھی اور میریٹری کوٹس کا بھی ایسپیکٹ شیئر تھوڑا تھا ڈیفکل ہو جائے گی بہت دیرے سے انتظار کر رہے ہیں کونسی وال آپ لگا رہے ہیں کونسی چائنا وال بنانا چاہتے ہیں آپ کے بچائرے پی ٹی آئی والے جلسہ نہیں کر سکتے ایک حجوم اٹھتا ہے ڈھائی سو بندہ آ کے آپ کے کوٹ کے بھائر آ کے بیٹ جاتا ہے ڈی چوک پہ بیٹ جاتا ہے ججز کو دھمکیا دیتا ہے دوسرا آ جاتا ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو یہ اجازت مانگ کہ یہ سب کچھ کر کے آ رہے ہیں پھر بھی آپ ان کو جلسہ نہیں کر رہے ہیں why امیر اسلام صاحب تک ہماری وااز نہیں جا رہی لیکن دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے تین روز کے لیے اگن احمد پانسوتا صاحب اسنٹ اسنٹ اس ملک میں one who doesn't seek permission and just gives ultimatums وہ کر سکتے ہیں دھرنا لیکن باقی لوگ ایک احتجاج نہیں کر سکتے جس میں بار بار کہا جا رہے ہیں کہ پور امن رہیں گے دیکھیں جی وہ بڑی مشہور ہم سنتے ہیں تیو پر اس کو چھٹی نہ ملی جس میں صدق یاد میں جاتی طور پر پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز permission جس کی مانگی جا رہی ہے یہ permission already آئین کے تحت آپ کو provided ہے اور وہ پروائید اس فورم میں ہے کہ آپ کے پاس احتجاج کرنے جسے کہتے ہیں پیس احتجاج کرنے کا حق چوہ وہ آپ کو آئین پاکستان دیتا اور جب آپ کو آئین پاکستان دیکھ ہے تو کلا ہم ستیٹ سے permission لیں گے ہمیں اجازت دیں کہ زندہ رہتے ہے ہم اسے پرمیشن تو نہیں لیں گے لیکن جلسوں کے لیے ایک سو بنایت جاتے ہیں پرمیشن پرمیشن سے پہلے کانڈک یہ ہے کہ پاکستان کلاس چوز کرتی ہے کہ سکریم کورٹ کو انگیل کرنا ہے ان کو روکا بھی نہیں جاتا اور یہ دو تین دفعہ پرمیشن میں زیادی طور پر سمجھ دوں کہ آئین کے بلکل منافی ہے لیکن آپ ان کو روک رہے ہیں پرم کنڈکٹن پرمیشن پروٹیس اگر وہ پیس فل نہیں تو کانون اپنا رستہ خود لے گا اس کے خلاف جیسے پہلے ہو ہے اس قسم کے واقعہ ہوا تو فائر میں سب جو میں نے تو اس کا درانی پڑ اس میں بنیادی طور پر یہ لکھا رہے کہ سپریم کوٹ کے بات تو ہم نے چاہتے کہ اس قسم کو اس کسی پرمیشن سے نہیں رہا لیکن اس کی وجہ پرمیشن لے کرنا چاہ رہے دوسرا انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی سیچویشن اس کسیم کمیرل 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 بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ختم نبوت کے معاملے پر جب دھرنے ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہتے ٹھیک ہے ان کو بولنے بھی دیا جاتا ہے وہ کسی پر پرمیشن بھی نہیں دیتے گالم گلوچ بھی دیے جاتی ہیں ججز کو توڑ پور بھی ہوتی ہے پاس میں تو ہمارے پولیس افسران کو بھی مارا گیا ہے اب جماعت اسلامی آتی ہے پھر پی ٹی آئی کو اعتجاج کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا پولیس افسران کو مارنے میں گاڑی جلانے میں پبلک پاپرٹی کو نقصان پہنچانے میں چاہے وہ سبین تھی چاہے وہ فوجی تھی اب تو کوئی فرق رہا نہیں ہے وہ جو غیر سیاسی جماعتیں یا گروپس ہیں اور جو سیاسی گروپس ہیں یہ تو ہم نے ماضی قریب میں بھی دیکھا دو ہزار چودہ میں بھی دیکھا تھا پولیس افسران کو پٹتے ہوئے دیکھا تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے اب ایک طرف دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس وقت اسلام باد کی حالات دیکھیں ہاں سب سے بڑی بات وہ ذکر شاید بھول گے کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ہے یہاں پر اسلام باد میں موجود ہے اور میچ ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی پلاس یہ جو اتجاج ہو رہا ہے یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی تو میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا وہ آواز شاید نہیں گئی کہ عدالتیں یہ ضرور اپنے اختیار کو استعمال کرتی ہیں کہ اجازت نام دینے کے آرڈرز دی جن لیکن رسپونسیبیلیٹی بہرحال لائنفورسمنٹ ایجنسیز کو لینی پڑتی ہے اور وہ ہی لیں گے خدا رخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جس کی اکثر رپورٹس ان چیزوں سے میں اور آپ اکثر پیوی نہیں ہوتے جو ایسی رپورٹس آتی ہیں سیکرٹ ایجنسیز کی یا کہیں سے انٹرسپٹ کرتے ہیں انفرمیشن کو جس کی بنا پر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاہ تو یہ بہت سی چیزیں کولیکٹیولی دیکھیں اگر وہ انٹینشن نہ ہوتی تو انہوں سی تو عدالت کے حکم کے بعد انہیں جاری کیا گیا تھا تو وہ کینسل کیا گیا تو وہ انہیں جو کہ سڈن اگر یہ لوگ پھر بھی کرتے ہیں پھر بھی اعتجاج کرتے ہیں کل تو کہہ رہے ہیں سوابی سے شروع کریں گے اور پھر خیر پخت خواہ تو ہے ان کا تو وہ وہاں پہ گرفتاریاں نہیں ہوں گے اگر اسلام بات آئے تو پھر گرفتاریاں کیلئے تیار رہے ہیں وہ کیونکہ دفعہ ایک سوچہ والی اس کا نفاذ ہے یہ گرفتاری یا ایسے جو بھی انلافل اور الیگل اجتماع ہوگا اس کو روکنے کے لیے جو بھی ذرائے سٹیٹ کو استعمال کرنے پڑے حکومت کو ظاہر ہے رسٹرینڈ کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی بلکل بیلٹ ٹرنٹی فورس کا یوز ہوگا لیکن بہرحال انتظامیہ کو والی چیزیں تو ساری میریز جویں ورڈ آپ کرنی پڑے گی اور مجھے یقین ہے بلکہ اعلان بھی شاید اس وقت سوشل میڈیا پر ایک چل رہے سیکرٹی جنرل کا پتہ نہیں وہ درست ہے آج کل تو فیک چیزوں نے اس قدر اس کو لے لیا شکنجے میں ہمارے اوور آل سوشل میڈیا کو بلکہ اکثر اوقات کئی دفعہ پرنٹ میڈیا یا ڈجیل میڈیا بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے وہ اتنے تواتر سے اور اس قدر زیادہ بہتات میں انفارمیشن آتی ہے تو پیٹی آئی نے اس کی جو دیٹ ہے وہ موخر کر دی ہے اس کو پتہ نہیں وہ درستہ یا نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو فیک نیوز پھیلانا ہے اس کی اگر آپ اس کی گریوٹی کو دیکھیں ابھی ہم جن ممالک کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پر ہیومن رائٹس ہیں وہاں پر لیبرٹیز ہیں وہاں پر آزادی ہیں تو ایک پاکستان میں بیٹھے ہوئے شہری نے ایک فیک نیوز پھیلائی جس میں کہ یوکے میں فساد پھوٹے جو کہ گریوٹی کے لحاظ سے پاکستان میں کچھ بہت سے واقعات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے لیکن اس کا فوری ایکشن ہوا اور پاکستان حکومت سے ان کی جو ہے وہ پتنی فارمل جا آئی ریکویسٹ اور وہ پرسن وز ارسٹی ڈے بیفور تو یہ اب یہاں پہ تو ہم اس کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں کہ جی ایک آدمی نے جوٹی خبر پھیلا دی چاہے وہ مذہبی حوالے سے تھی چاہے وہ سیاسی حوالے سے تھی بلکہ اس وقت سب سے بڑا خطرناک اس وقت ہتھیار استعمال جس میں بڑے جو انڈسٹریل گروپ سے ان کے وائنڈ اپ کرنے کی خبریں پھیلائی گئیں ایک ستارا ٹیکسٹائل کی جو خاصی پھیلی اور اس کے بعد تردید آئی تو یہ تو بہت ہی نیجلی سا یہ نہیں اس کی نسبت ہے کوئی آدمی بلکل معصومیت سے کہا دے کہ بھئی یہ کہ آئیے تو کوئی داشتگردی نہیں سمجھتا ہوں کہ اس داشتگردی مقابلے آپ کو یہاں روکھوں گی مجھے بہت ضروری سوال آپ سے کرنا کیونکہ میں آپ کی بہت بڑی فان اس لیے بھی ہوں کیونکہ آپ نے بڑے کٹھن معاملات دیکھے آپ کی بیٹی نے کی ایکشن میں کبھی نہیں بھولوں گی جس طرح سے ہوا تھا لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ایک ڈیموکرات ہے آپ کو کیا یہ انفرمیشن دی جاتی ہے کہ ہم اس سوپرنٹینڈنڈنڈ جیل کو اس حوالے سے اٹھا رہے ہیں اور ان تین وارڈنز کو اس لیے اٹھا رہے ہیں اس کا پون ہم اس لیے انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور آپ کتنا سے ہے ملیٹری اس کے دو تین آپ کہہ لیں کہ سٹیپس ہیں یا سٹیجز ہیں یا دو تین کمپارٹمنٹ ہیں بس پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ بہت سی چیزوں کے پریوی نہیں ہوتے جو کے منسٹرز ہوتے ہیں یعنی وہ اسی حکومت کا حصہ ہیں لیکن نوٹ ڈیریکٹ تو بہت سی چیزیں چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے سرکاری افسران واقف ہوتے ہیں اور کنسرن منسٹر تو ضرور آگا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ منسٹر فور ٹریڈ یا منسٹر فور انفارمیشن ان چیزوں سے آگا آؤ خصوصاً انٹرنل سیکیورٹی سے ہوتا ہے یا ایکسٹرنل تریٹ سے بھی ہوتا ہے اس طرح یہ کچھ کچھ سٹیجز ہیں اب یہ جو لنکجز بنی ہیں اس کے بعد جب اس طریقے انصاف کے ایڈ کوارٹر سے کچھ ایسی انفارمیشن ملی ہارڈیس کی صورت میں یا موبائل کی صورت میں جس سے یہ ایک اندازہ لگاتے جس طرح آپ انیلسس کرتے اسی طرح اس انفارمیشن کی بنیاد پر ہونے والے واقعات کی بنیاد جنہوں نے دوسرا حصہ بھی ایڈ ہوا پہلا حصہ تو آئی ایس پی آر کی پیس ریلیز اس میں تو سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ ٹاپ سٹی کی انکواری جو ایر ایلیونٹ فورم کرے اس پر اقتدائی تفتیش کی ہوئی تو ممکن ہے کہ پچھلا واقعہ اس میں مہینے پندرہ دن میں کچھ انفرمیشن ایسی بھی آئی جس نے اس نیکسس کو جو ایڈنٹی فائی کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لنکیجز بن نہیں پا رہے اسی لئے زیادہ لوگ ریسٹ ہو رہے ہیں اور پھر غائب بھی ہو رہے ہیں اور پھر کسی کی بیوی جاتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لنکیجز بلکل جب ہو سکتا ہے تو اس میں جو باتیں آئی اور ابھی تک دنائل بھی نہیں آیا ایون جو آن اوفیشل سرکلز میں یا افسران کے اندر بھی جو لنگر اس کے مطابق تو جیل کے افسران کے بارے میں بات کروں گا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس میں پانچ دس پرسنٹ یوں اندر ریسورس میں یا اس کی گریویٹی میں فرق ہو لیکن بہرحال آج آج آیا جس طرح سے اوپن ٹرائل ہونا چاہئے جس طرح عمران اس کے بعد اس کا جواب آیا اس کے لیے سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں آپ کا جب ہو گا معاملہ تو ہم اوپر کوٹ میں دکھائیں گے اور سب بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں یہ جواب کدھر سے آیا یہ جواب ہے وہ بڑی بڑی خواجہ آسف صاحب نے پھر بھر ریپیٹ کی ہے لیکن یہ صبح سے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ہو سکتا ہے کسی کمینٹ ہو یا کچھ ہو لیکن وہ لوجک تو کیلی کرتا ہے کیونکہ بانی پی ٹی آئی کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ پہلے انہوں نے اس کی نشاندہی کیا اسے چند دن پہلے یعنی امیڈیٹی آفٹر آرسٹ آف جنرل فیض انہوں نے کہا کہ یہ مجھے امپلیکیٹ کیا جائے گا اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تلخ تجربات کی وجہ سے شخصیت کے ذہن میں کوئی سائے ہوتے ہیں تریٹس کے متوقع اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی چیزیں نظر آرہی ہوں کہ متوقع طور پہ کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ آناتھ ہو گئی ہیں لیکن اس میں بنا لوجک ہے لوجک یہ ہے کہ جو فوج کا انٹرنل میٹر ہے یعنی ایک لوجک زیادہ دھمکانے والا رویہ زیادہ ہے اس میں کہ آپ کے ہم سارے پول کھولیں گے اس کے اوپر تو آپ آئیں نا آپ کام سب کھول کے رکھ دیں گے یہ تو دھمکی ہوئی نا سار یہ تو دھمکی ہوئی لوجک تو نہ ہوئی میں صرف منٹ میں بات کمپلیٹ کرتا کہ پہلا مرلے کے ہاتھ تک انہوں نے اس کو دنائے کیا کہ یہ آپ اس کا فیصلہ کرنے والے نہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے پھر ساتھ انہوں نے شاید انہی کے بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی ایسا موقع آئے گا اس کو آپ ملٹی میننگ کے میننگ میں بھی لے سکتے سار جب کوئی موقع آئے گا جب کوئی انہیں ایک قسم کی کمیٹمنٹ کر دی کہ پھر اوپن ٹرائل احمد پنزوتا صاحب ان کو الیکٹر ٹوبرش نہیں مل رہا ہے پنزوتا صاحب لوگوں کو پتا چلے اور یہ شاید اس کونفیڈنس کی نشاندہ ہی بھی کرتا ہے کہ جو ایویڈنس کی شکل میں کچھ چیزیں موجود ہیں تا کہ لوگوں کو پتا چلے اور اس کونفیڈنس شاید وہی بولتا ہے جس کے پاس کوئی شوائد کونفیڈنس ہو تو پھر دھمکائیں تو نہ یہ تو سیکیوریٹی ذرائع نہیں کرنا چاہیے جی میں آپ کا اپنی چاہوں نا پر صاحب آپ کا رسپونس ٹوبرش نہیں دے رہے آپ ان کو ملیٹری کورٹ کا ٹرائل کھول کے نہیں دے رہے آپ کیا مطلب ہیں ان کے کوئی بات نہیں سن رہے ہیں کیوں اور اوپر سے دھمکیاں بھی آرہی ہیں میں اس طرح کی رویہ کو کسی بھی ٹرک این کرتا ہوں چاہے وہ آج در سال پہلے ہو تین سال پہلے ہو یہ رویہ اس کا فائدہ کوئی نہیں اس کا نقصان بلکہ الٹا آپ کے سامنے نظر آرہ رہے سب چیزوں کے باوجود ہر case سو سکوٹ فری اور میں یہ ہے جب کہتے ہیں کہ جسٹس حیرت جسٹس درد تو یہ مجھے وہ چیز ہوتی بھی نظر آرہ دوسرا میں خود بہت اترام کرتا گمبر صاحب سکتا ہے میں یہ سب سے خوبصورت بات کی اپنی بات کے اینڈ میں کی کہ یوکی کی اگز کی یوکی نے پروٹیسٹ روکے نہیں جب وائلنٹ ہوئے تو ان کو اگلے دن سزا دی کون چیز ہے جس میں ایک دیر سال سے عدالتوں کو روکا ہو ہے کہ نائیت ملزمان ان کو سزانہ دیں وہ آج تک ہم دیکھیں کسی کوئی تنوکشن نہیں کوئی چیز نہیں تو کیا پھر یہ عدالتوں کا لاب یا پھر یہ مان لے کہ بات سن رہی گا ان سے ٹرائل نہیں ہو پارے اصل کون سیز پر ہم ہم کبھی پاکستان نے کسی نہ کبھی شپریم کوٹ پر حملہ ہو گا نہ کبھی کسی پر مرنے کے جلاو گھرا ہو گا نہ کبھی کسی ملیٹری انسٹیلیشن پر اٹیک ہو گا لگ جائے گا کہ اس وقت مرنے کبھل نکنے سی ان سے تفاق کرتا ہوں کہ یہ جیجز کا برای نے کسی اس کی بنیازی بجا ہے کہ اتنی لنبی پروشیدنگ اب پروسی خوشن بھی حضر کسی چیز پر کوئی چیز پروائید نہیں کار پاتی ٹائم لی تو کورٹ شوڈ کم آف ویڈی کنکلوجن کے فوری طور پر اس کو بچائے ایکوٹل کرے اور اگر دوسری طرف سے جو ہے اپنا کبرل صاحب صاحب اتنی معصوم ہے تو ایکوٹل کرے اور ایم ٹیو کے تحت دوبارہ بھی کرے کتنی اتنی معصوم ہے اپنے اتنی معصوم ہے اپنے اتنے کا کام کرے ادالتوں کی بات میں بریشت صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر تو اسی نشاندہی پورا معاشرہ کر رہا ہے جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے وہ مزربلی فیل ہو گیا وہ ہٹلوں کے برطن چیک کرنے پر زیادہ اس نے توجہ دی وہ کسی پرائیوٹ اسپتال کے آنر کے کپرو پہ تو انہوں نے اتراز زیادہ کیا وہ کبھی زلزلہ کے جو کبال مکان بنے تھے وہ مزفرہ بات جا کے اور حویلیہ جا کے چیک کرنے پر زیادہ زور دیا اور کبھی ریکوڈیک اور کبھی پاکستان سٹیل کے معاملات پہ یعنی جب آپ اپنا ناک جو ہیں گسیڑیں گے کسی اور معاملات پہ تو پھر اس کا جو بنیادی اور پرائیمری سسٹم ہوگا وہ پھر متاثر ہوگا اور یہی پاکستان میں ہوا اور اسی کی طرف ہم سارے سارا سوسائٹی ارسپیکٹیو اپ دی پولٹیکل ڈیوائیڈ وہ اس طرف جنرل پولٹیکل ڈیوائیڈ اور پولٹیکل پاکستان پیپلس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک لفظی جنگ تو چلی رہی ہے لیکن یہ جنگ کیا روخ اکتیار کرے گی بلاول بھٹو صاحب کل ڈینر پر مدوق کیا ہے ان کو شبیوازشریف صاحب نے موجود ہے ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلس پارٹی سے بہت دنوں بعد ناصر حسین شاہ صاحب تانکیو بہت مچ جوائنگ آس کامور اسلام صاحب یہ موجود ہے نون لیگ سے میں ہلو ناصر حسین شاہ صاحب مجھے سن پارے ہیں ہلو شاہ صاحب اسلام علیکم میں نے کاج بڑے ٹوم کروز ٹائپ اینٹری دی ہے بلاول بھٹو صردائی صاحب نے لینڈ کیا اسلامباد میں بڑے سلک لگ رہے تھے وہ اپنے شیڈز میں تو مشن پوسیبل ہے کہ مشن پوسیبل ہے پچ اپ کا یا ڈامیج ہو گیا ہے ہلو ہلو جی کامور اسلام صاحب آپ سن پارے ہیں یہ میں سن پارے ہوں آج میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں میں نے کہا ناصر حسین شاہ صاحب سن نہیں رہے اتنے اچھے لگ رہے تھے بلاول بھٹو صاحب ٹوم کروز ٹائل میں آئے ہیں مشن امپوسیبل ہے یا مشن پوسیبل ہے کیا معاملات زیادہ تو نہیں بگڑ گئے پنجاب اور سندھ کے یہ بیان بازی میں یہ مشن کبھی امپوسیبل نہیں رہا اور بالخصوص پیپل پارٹی کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھا ہے لیکن یہ جو تھی کچھ پلٹیکل کمپلشن بھی ہوتی ہیں ہر سیاسی جماعت کی پنجاب نے جو کچھ کیا وہ اپنے وسائل کے اندر سے کیا مرکز اپنا حصہ پہلے دے چکا تھا ڈال چکا تھا ففٹی بلین بلین کا جو چار اصابوں کے لیے یکسا طور عمل تھا تو پنجاب نے جو یہ سبسیڈی دی بیسیکلی پنجاب پل پے ان بی آف اف دی کنزیومرز تیرہ کروڑ لوگوں کے لیے وہ پنجاب پے کرے گا اب اصولاً یہ ایک بال پھینگ دی پھینگ دی تھی پنجاب نے ہٹ کر دی تھی تو اب باقی پروونسز بھی اپنے اپنے اس کے مطابق کرتے تو میرا خیال ہے وہاں پہ تھوڑی سی کہیں اقتدائی طور پر اس کو انٹرسپٹ کرنے میں اس ہی پہ تھوڑی بہت غلطی ہوگی تو سبسی کوئنٹلی جو ہے وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو پنجاب ورسز سندھ ہے یا پنجاب ورسز ایون کے شاہ صاحب شاہ صاحب کتنا پوسیبل شاہ صاحب پلیز آپ آپ فرمائیے گا کیونکہ میں تو اتنی اچھی کامپلیمنٹ دی ہے بلاول صاحب کو آپ اس پہ کچھ آپ کو واضن نہیں گئی لیکن میں جاننا چاہتی ہوں مشن پوسیبل ایم پوسیبل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دیکھیں یہ ظاہر ہے اگر کوئی صوبہ اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے کوئی بھی اناؤنسمنٹ کرتا ہے اور اپنے بجٹ سے کرتا ہے تو کسی اور کو اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل صحیح بات ہے اور کل جو الفاظ پائے مثال کے طور پر ہمارے محترم سی ایم صاحب کی طرف سے اس کے لیے ہم آلیڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک آدھ جملہ اس میں سخت تھا لیکن اس کے جواب میں پھر ہماری قابل اترام سی ایم پنجاب کی طرف سے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے گئے جس کی ظاہر ہے ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں لگتا ایشو یہ ہے کہ جو سی ایم صاحب کہنا چاہ رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم سب لوگ ایک مشترکہ پلان بنانے کی سوچ رہے تھے جس میں تمام صوبے جو ہیں وہ کوئی ایسا لاحے عمل اختیار کریں اور اپنے فنڈز دیں جس سے پرمنٹ ریلیف ہو لوگوں کو اب جس طرح پنجاب نے کیا گیا اچھی بات ہے انہوں نے کیا ہم بالکل اس میں اتراز نہیں کر سکتے نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے کہ چودہ روپے انہوں نے کم کیے صرف دو ماہ کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ پرمنٹ حل ہو مثال کے طور پر انہوں نے اگر فورٹی فائف بلین دیے اور سندھ کے حیثے میں اس تناسب سے کوئی ٹین اراؤن ٹین بلین آتے ہیں کے پی پہ کوئی ایٹ بلین کے قریب آتا ہے اور بلوچستان پہ دو ڈائی بلین آتا ہے تو یہ کوئی سکسٹی فائف سکسٹی سیون بلین بن رہے ہیں اگر اپروکسی میٹلی دیکھا جائیں لیکن جو ہم نے ورکنگ کی تھی جس پہ سی ایم صاحب نے بات کی مراد علی شاہ صاحب نے کہ اگر ہم لوگ مل کے سیونٹی سیون بلین مشترکہ طور پر ادا کرتے ہیں تو پرمنٹ طور پر فائف ہنڈرڈ یونٹ والوں کے لیے پانچ روپے کم ہو جاتے ہیں جو ریلیف دو ماہ کے نہیں ہے اگر دو ماہ کسی کو ہم دیتے ہیں کوئی چودہ روپے کا ریلیف اس کے بعد کیا ہوگا اور پھر اسی طرح بتدریج اس میں کمی آتی جائے گی اور پھر جو ہمارے پروگرام ہے جس کو ہم لوگ آلموسٹ دو لاکھ پینل ہمارے تیار ہے جو آگست کے لاس دنوں میں یا سیپٹمبر کے فسٹ ویک میں ہم ڈسٹیبیشن شروع کر رہے ہیں پانچ لاکھ کا دوسرا ہمارا پروگرام ہے پھر سولر پارک اور وینڈ پروجیکٹ مل کے جو ہائیبرد ہمارے سولر پارک بن رہے ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ہم بجلی جو ہے فری دے سکیں یا ان کو ایز کر سکیں وہ سولر پارک میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو سولر پینلز کی دسٹیبیشن جو ہے وہ تھوڑی دنوں میں ہم لوگ شروع کر رہے ہیں تو یہ اشیو تھا جس پہ ایک سخت الفاظ آج بھی وہ رکا نہیں آج بھی وہ نہیں رکا آج بھی مریم نواز صاحبہ نے شاہ صاحب یہی کہا ہے کہ ان کی تو دوڑیں لگ گئی ہیں اور ریکھیں انہوں نے تتنی کتنے گھر بنانے تھے اور ابھی وہ کہاں گئے وہ گھر کیسے بنے وہ گھر ہم نے تو یہاں پر لوگوں کو لون دینے شروع کر دی ہیں جن کے آج اپنی زمین ہے ان کو تو ہم مطلب بہت ساری چیزیں آج انہوں نے کہیں ہیں مطلب یہ پنجاب ہولی اردن داؤ تو ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کا ہے تو سندھ کی حوالے سے پھر کیا ڈپرائیب ٹریل ہی رہے گا وہ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ مریم نواز صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کی صاحب زادی ہیں ہمارے لئے بہت قابل اعترام ہیں اور خواتین کا ہم بہت اعترام کرتے ہیں ہماری لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں سخت ہدایات ہیں پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب اب فائر وار لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے یہ پروجیکٹ کس نے انیشیئیٹ کیا تھا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا باقی کیا پھر انیشیئیٹ جو کرتا ہے پاکستان تحریکی انصاف تو بہت ہاری غلط چیزیں انیشیئیٹ کر سکتی ہے تو کیا نونلی کو اس پر عمل کرنا ضروری تھا افکرس یہ تو ہم نہیں آپ کو پتا سکتے لیکن انہوں نے کیا ہے اور افکرس جو تار آپ کو پتا ہے وہ مگر مجھ کو پسند نہیں آئی وہ اٹھائیس تاریخ کو واپس کر دے گا جو سنبرین کے تھو ہمارے پاس نو تارے آٹھ تارے ہانی تھی ان میں سے ایک مگر مجھ کھا گیا ہے لیکن آپ کے میجر جنرل جو ہیں پی ٹی اے کے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اٹھائیس تاریخ تک وہ آپ کو لائن واپس مل جائے گی تو تب تک کے لیے انتظار فرمائیے اور پھر انٹرنیٹ کی آئیکسس کا بھرپور مزہ اٹھائیے تک کے لیے انتظار فرمائیے